مزارت عزمہ کا تاج کس کے سر سچے گا وفاق میں حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ شاری عاصف زرداری اور نواز شریف کی جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات ملتوی عاصف زرداری کا پارٹی رہموں سے مشاورت کا فیصلہ پارٹی رہموں سے مشاورت کر کے آگے بڑھایا جائے گا عاصف زرداری نے پارٹی کے سینئر رہموں کو طلب کر دیا تمام سیاسی قوتوں کو پاکستان کے لیے کھونا ہوگا حکومت کا حضر عوام کو مہنگائی اور مثال سے نجاب دلانا ہوگا عوام کی تو اکوات پر پورا اتریں گے عوام کی حمایت سے مسلمی دون سب سے بڑی جماعت بن کر ابرے ہے نور لی کے صدر شہباز شریف کی زرداری پارٹی رہموں کا اشلاس مختلف جماعتوں سے ہونے والے رابطوں کے بارے میں اشلاس کو اگاہ کیا مسلم لیگون کی جانب سے حکومت بنانے کی کوششیں تیز مسلم لیگون کے قائد نواز شریف سے شہباز شریف کی ملاقات ذراعہ کے مطابق ازاد امیدواروں سے رابطے کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم اسحاق ڈار سردار ریاض صادق نانا سناؤلا کمیٹی میں شامر شہباز شریف کو ازاد امیدواروں سے رابطے کرنے کا ٹاسک دے دیا مولی قیادت کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے جاری شہباز شریف کا مولانا فضل رحمان کو ٹیلیفون مسلم لیگون کے صدر نے مولانا فضل رحمان کو ملاقات کی دعوت دے دی مولانا فضل رحمان جرس لاہور پہ ملاقات کریں گے ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرائے گیا قومی اسمبلی اور دو صبح اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے ہمارا جیتا ہوا امیدوار اگر دوسری طرف کیا تو تاریخ سے معاف نہیں کرے گی نون لیگ اور پیپس پارٹی منڈی لگا کر بیٹھے ہیں حکومت بنانا پیٹھائی کا حق بنتا ہے وزیراعظم ہمارا ہوگا پیٹھائی رحمان حامد خان کی میڈیا سبب تگو جماعت اسلامی نے آج فیوری کے انتخابات کو غیر شفاف قرار دے دیا امیر جماعت اسلامی نے تحقیقات کا مطالبہ کہتے ہیں پنجاب میں رات گئے نتائش کو تبدیل کیا گیا الیکشن کمیشن ملک میں شفاف انتخابات کروانے میں ناکام دہا عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی عدالتی حکم کے باوجود موبائل اور انٹرنیٹ سروس کو بند رکھا گیا نیلی بھگت سے نتائش بدلنے کا شباہ ہانے والے آج امیدوار ہائی کورچہ پہنچے لاہور میں قومی اسمبلی کے ساتھ پنجاب اسمبلی کا ایک نتیجہ چیلنج نواز شریف مریم نواز حمسہ شہباس اتاتار عبدالعلیم خان اور چوہدری سیف الملوک خوکر اور خالد خوکر کی کامیابی کے غلاف درخواستائر کر دی گئی درخواست میں ریٹرننگ آفیسر الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے الیکشن کے نتائج کے خلاف درخواستے بارہ فروری کو سماد کے لئے مقرر جسٹیس علی باکر نچفی درخواستوں پر سماد کریں گے نئی سرکار بنانے میں ازاد امیدواروں کا اہم کردار جو پارٹی بھی اگلی حکومت بنانا چاہے گی اس کو ازاد درہکین کی بڑی تعداد کو ساتھ ملانا پڑے گا ازاد امیدواروں کو اسمبلی کا حلف اٹھانے کے بعد تین روز کے اندر کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوگی جس جماعت میں ازاد ازاد امیدوار جائیں گے اس کے پاس حکومت بنانے کا اختیار ہوگا مسلم نگنون کو تیس سے زائد خواتین کی مقصوص نشستیں ملیں گی زکیہ شاہنواد سنا پرویز پر تہمینہ دولدھانا مریم اورنگزیب اسمہ بخاری مقصوص نشستوں پر ایم پی اے ہوں گی تاہرہ اورنگزیب شاہستہ پرویز ملک شیزا خوشہ رومینہ خرشید آلم کا مقصوص نشستوں پر ایم این اے ہونے کا امکان پنجاب اسمبلی میں مسلم نگنون کی پوزیشن سب سے مضبوط دو سو چیانوے نشستوں میں سے دو سو پچانوے نشستوں کے غیر حتمی نتائج آ چکے مسلم نگنون کی ایک سو سینٹس سیٹوں کے ساتھ بہتری تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ازاد امیدواروں کی تعداد ایک سو پندرہ ہے تئیس دیگر ازاد امیدوار کامیاب ہوئے پیپلز پارٹی کے دس امیدوار پنجاب اسمبلی میں ایک قدم جمانے میں کامیاب ہوئے بارہ سیٹیں دیگر جماعتوں کے امیدواروں کے نام مسلم نگنون کی کاف کو آٹھ نشستیں مل سکیں ٹی ایل پی اور اس تحقام میں پاکستان پارٹی کو ایک ایک نشست ملی عام انتخابات کے کامیاب نکات پر آرمی چیف جنرل آسی منید کی مبارک بات بولے پاکستانی عوام کی اپنے حق رائدہی کے استعمال کے لیے ازادانہ اور بلا روک ٹوکشر کا جمہوریت کے لیے ان کے عظم کا ثبوت ہے مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے لیے محفوظ ماحول بنانے پر ادار تعریف کے مستحق ہیں انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہیں انتخابات سے پاکستان میں بے یقینی کا دور ختم ہو گیا ملک میں ووٹے ٹرین آؤٹ 48 فیصد رہا آج فیوری کو پانچ کروڑ سے زیادہ افراد نے ووٹ ڈالا کوئی حل کا ایسا نہیں جہاں خواتین نے دس فیصد سے کم ووٹ ڈالا مسلم ریگنون اور پیپلز پارٹی کا ووٹ پینک کا بڑھا جبکہ پی ٹی آئی کا ووٹ پینک برقرار رہا فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک فافر نے آم انتخابات کے حوالے سے ابتدائی مشاہدہ رپورٹ چالی کر دی مریم نواز پہلی بار لاہور سے دو سیٹیں لینے میں کامیاب رہنمان نو لیگ نے قومی اور پنجاب انسبلی کے سیٹ پر کامیابی سمیٹھی این ایک سونس میں مریم نواز نے پی ٹی آئی حمایت یافتہ امید واد کو ہرا کر میدان مارا پی پی ایک سونس سچ میں مسلم ریگون کی چیف اورگنائسر نے کامیابی سمیٹھی نو لی کے شیر اپنے ہی گھر میں جیر این ایک سو بائس میں سردہ لطیف خوصہ نے خواشہ ساد رفیق کو شکست دی این ایک سو انتیس سے ازاد امیدوار میاں محمد اصن نے نو لی کے میاں محمد دمان پہرا دیا این ایک سو اکس میں ازاد امیدوار وسیم قادر نے روحیل اسفر کو شکست دی نو لی کے رانہ مشعود میاں نصیر اور مہر اشتی آگزی ہار گئے پی پی ایک سو چونسٹ میں شہباز شریف پی پی ایک سو سنتالیس سے حمزہ شہباز جیتے پی پی ایک سو چوہتر سے بلال یاسین پی پی ایک سو سرسٹ سے نو لی کے ارفان شفیق ہو کر کامیاب ہوئے پی پی ایک سو پینسٹ سے ازاد امیدوار احمد رشید نے نو لی کے شہزاد نظیر کو ہر آیا پی پی ایک سو اکیونسے مسلمی دون کے امیدوار سحیل شاکت بڑ 38232 ووٹ لے کر کامیاب ازاد امیدوار میاں محمود رشید 6805 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے نہور میں قومی اسمبلی کی سیٹوں پر نو لی کو برطری این ایک سو تئیس سے شہباز شریف 63953 ووٹ لے کر کامیاب این ایک سو نیسے مریم نواز 83855 ووٹوں سے پاہتے قرار این ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز نے آلیا حمزہ کو ایک لاکھ پانچ ہزار نو سو ساٹھ ووٹوں سے ہرا دیا این ایک سو بیس سے سردار یا سادق 68153 ووٹوں سے کامیاب این ایک سو چوبیس سے رانہ مبشر اقبال این ایک سو چھباز سیف الملوک کھو کر جیت گئے این ایک سو پچھے سے مسلم مگنون کی افزل کھو کر 65102 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے نولی کے اطا اطار نے پلاول بھٹوں کو شکست دے دی این ایک سو تی سے نواز شریف نے یاسمین راشد کو شکست دے دی نواز شریف ایک لاکھ اکتر ہزار چوبیس ووٹوں سے کامیاب ہوئے ازاد امیدوار یاسمین راشد ایک لاکھ پندرہ ہزار تینتالیس ووٹ حاصل کر سکے شہباز شریف قومی اسمبلی کی ایک پنچاب اسمبلی کی دو سیٹوں پر کامیاب مریم نواز لاہور سے قومی اور پنچاب اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب حمزہ شہباز ایک قومی اسمبلی ایک پنچاب اسمبلی کی سیٹ جیت گئے سانہ ہے نو مئی کے بارہ مقدمات میں بانی پیچ آئے اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور کر لی گئی پیچ آئے وکیل شراس احمد رانشاہ عدالت پیش ہوئے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج نے زمانہ درخواستوں پر سمات کی بانی پیچ آئے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مختلف خانوں میں مقدمات درچ ہیں عام انتقابات کے بعد لاہور کی مرکزی شہرہوں پر کلین اپ آپریشن مرکزی شہرہوں پر لگے بینرز اور سٹیمرز اتارنے کا سلسلہ جاری پی ایچ اے نے مرکزی شہرہوں سے اب تک ستائیس سزار سٹیمرز اتار لیے مار روڈ جے لوڈ کل برگ مین بولیوٹ اور لیبرٹی سے انتخابی بینرز اتار لیے گئے لاہور ہائی کوچ نے چھپن سیول ججز کو گریڈ اٹھارہ سے گریڈ انیس میں ترقی دے دی ترقی پانے والوں میں سیول جج احمد حیات محمد شکین میسہ سروت بطول سمیت دیگر شامل سیول جج حامد علی تنویر حسین اشفاق احمد مسکرن کی بھی ترقی لاہور ہائی کوچ نے سیول ججز کی ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نگران وزیرالہ پنجاب موسیل نقفی کا تھانہ ریس کورس کا دورہ تھانہ ریس کورس کی اپگریڈ امانت کا معاینا کیا موسیل نقفی نے میٹنگ روم اور دیگر کمروں کا جائزہ لیا اپگریڈیشن کے میار پس رہا شہر علم و ثقافت کے رنگ فیض پیسٹیول کے سنگ الحمدرہ آج کونسل میں فیض میلا سچ گیا ثقافت عدب اور موسیقی کے امتزاش نے میلے کی رونکیں دبالا کر دی شرکان فیض میلے کو حسی یادوں کا محور قرار دیا ٹینس ٹار اسام الحق پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر منتخب ہو گئے اسام الحق آٹھ ووٹ لے کر ٹینس فیڈریشن کے صدر منتخب ہوئے مدہ مقابل اسغر نواز ساتھ ووٹ لے سکے کرنل لٹائرز یا سیکیٹری جنرل عارف قریشی فائنانس سیکیٹری منتخب موسیقی